سرکش اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی ٹو مجھ پر ایک عجیب سی کمزوری تاری تھی میں محسوس کر رہا تھا کہ دو مرتبہ کی بے ہوشی نے میرے جسم کو ہی نہیں میرے ذین میری روح اور میری قفتے ارادی کو بھی بے انتہا مفلوچ کر دیا تھا مجھ میں جیسے زندگی کی امید ختم ہو گئی تھی کوئی لگن کوئی خواہش حتیٰ کہ بقا کی خواہش بھی نہیں رہی تھی کافی دیر تک میں کسی بیمار کچھوے کی طرح پڑا رہا جب مجھ میں کسی حد تک ہلنے کی سکت پیدا ہوئی تو احساس ہوا کہ میدے میں بھوک کا بھوت جو سو چکا تھا وہ بھی دیرے دیرے بیدار ہو رہا تھا اور میدے کی دیواروں کو اپنے خوفناک پنجوں سے کھرچنے لگا تھا ہاتھ پاؤں ہلائے تو سب سے زیادہ تکلیف اور ٹھے سین بازو میں اٹھیں وہاں اٹھیں جہاں موچوں والے اس شخص نے سرنج کی موٹی چی سوئی گھوپی تھی باقی جسم ویسے ہی اکڑا ہوا تھا تاہم اس احساس سے خوشی ہوئی کہ میرے بازو ازاد تھے مگر دوسرے ہی لمحے یہ خوشی آدھی رہ گئی جب کمبل ہٹا کر میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی میرے ہی نہیں وہاں موجود ہر لڑکے کے پاؤں میں بیڑیاں تھی یہ دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا تاہم میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا یہ کون سی جگہ ہے ہم سب کے پیروں میں بیڑییں کیوں پڑی ہوئی ہیں میں نے خاص طور پر کسی ایک کی طرف دیکھے بغیر پوچھا اپنی آواز مجھے خود بھی اجنبی سی محسوس ہوئی کمزور سی بیٹھی بیٹھی ہوئی سی چان لمحے تو سب لڑکے خموشی سے بادستور مجھے گھورتے رہے جیسے انہوں نے میری بات سنے ہی نہ ہو پھر چان لڑکوں نے یوں ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے جواب دینا بہت بڑی ذمہ داری ہو جیسے وہ ایک دوسرے کے کندوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو بلاہر ایک ساملے سے لڑکے نے کھنگار کر گلہ صاف کیا اور بے خد دیمی آواز میں بولا یہ حکار کیمپ ہے حکار کیمپ؟ میں تقریباً چیخ اٹھا آستہ بولو ساملے لڑکے نے خوف زیادہ لہجی میں کہا باخر دروازے کے پاس چوکیدار موجود ہوگا وہ انچی آوازوں میں بات کرنے والوں پر بہت زیادہ نراز ہوتا ہے مجھے اب خوف سے زیادہ حیرانی کی تھی میں نے یہ تو سنا تھا کہ بردہ فروش خبیص لوگ کم سن لڑکوں کو اٹھا کر حکار کیمپو میں پہنچا دیتے ہیں لیکن میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسے چھ فٹ کے نوجوان ان کو بھی اٹھا کر حکار کیمپو میں پہنچایا جا سکتا ہے گویا بات دراصل صرف مناسب موقع مخلقی تھی مناسب موقع میں اثر آنے پر اغواہ کرنے والے کسی کو بھی اغواہ کر سکتے تھے مجھے حکار کیمپوں کے مطلق کوئی خاص معلومات حاصل نہیں تھی کہ یہ کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں کیوں پائے جاتے ہیں اور یہاں لوگوں سے کیا کام لیا جاتا ہے انہیں اگواہ ہی کر کے کیوں لیا جاتا ہے اور بعض حکار کیمپوں کی موجودگی کا علم ہو جانے کے بعد قانون نافذ کرنے والے بڑے بڑے گرو گھنٹال انہیں ختم کیوں نہیں کر پاتے مجھے کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے زندگی میں حکار کیمپ سے واسطہ بھی پڑ سکتا ہے اور وہ بھی زندگی کے خسین موڑ پر جبکہ ایش و ارام کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا یہاں بس ہم ہی لوگ ہیں میں نے آستگی سے چاروں طرف گردن گھما کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا نہیں سامنے لڑکے نے اس مرتبہ تھکے تھکے سے لہجے میں جواب دیا یہاں ایسی چار کوٹلیاں ہیں کل اڑتالیس لڑکے ہیں ابھی میں کچھ اور پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازہ درم سے کھلا اور ڈیلے ڈالے لباس میں دو قد آور آدمی درمانی سے انداز میں اندر آگئے ایک کے ہاتھ میں بالٹی اور دوسرے کے ہاتھ میں میلی سی باسکر تھی دوسرے شخص کے ایک ہاتھ میں سب مشین گن اور دوسرے میں چمڑے کا چابک تھا چابک کی چربی خاصی موٹی تھی یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ جس کے یہ چابک پڑھتا ہوگا چمڑی اُدھیر کا رکھ دیتا ہوگا ان دونوں کو دیکھ کر سہمے ہوئے چہرے کچھ اور سہم لڑکی ایک خاص انداز میں دیواروں سے لگ کر بیٹھ گئے ان دونوں آدمیوں کے آتے ہی ان میں یوں باگ دور سی مچ گئی تھی جیسے بیروں کے گلے میں دو بیڑیے آنگوسے ہوں صرف میں ہی تھا جو اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ کسی داد کی پلیٹیں اور کچھ گلیز سے مگ قدار میں رکھے ہوئے تھے ہر لڑکے نے ان میں سے ایک ایک پلیٹ اور ایک ایک مگ اپنے سامنے رکھ لیا تھا میں چونکہ اپنی جگہ سے خیلا نہیں تھا شاید اسی لئے بندوق اور چابک بردار نے قریب آ کر مجھے ایک لات ماری مجھے اپنے آپ پر خیرت ہوئی کہ میں آلووں کی بوری کی طرح لڑکھڑا کر نہائیت آسانی سے دیوار سے جا لگا فرق صرف یہ تھا کہ میں سجدے کی اسی حالت میں جا گرا تھا چند نمہ کی کوشش کے بعد میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں نے نفرت اور بے بسی امیز غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے مجھے لات ماری تھی وہ پیچھے ہٹ کر دروازے پر اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ بیعق وقت سب پر نظر رکھ سکے مجھے یوں دیکھتے پا کر اس نے چابک کو ایک جٹکہ دیا اور پھاٹک کسی آواز پیدا ہوئی میں نے نظر جکا لی اس وقت مجھ میں دوسری لات برداش کرنے کی حمد نہیں تھی دوسرے شخص نے باسکٹ اور بالٹی کمرے کے وسط میں رکھ دی تھی اب میں نے دیکھا کہ بالٹی میں مٹے آلے پانی سے مشتبہ چائے تھی اور باسکٹ میں موٹے موٹے نان میرے قریب سے کسی لڑکے نے ایک پلیٹ اور ایک مگ میری طرف بھی کھسکا دیا تھا راشن بردان شخص نے نہایت پھرتی سے سب کے مگ چائے سے بر دیا اور سب کی پلیٹوں میں ایک ایک نان رکھ دیا اس کام سے فارق ہوتے ہی دونوں باہر چلے گئے اور دروازہ کھڑ کھڑا کھڑ کیسی آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو گیا لڑکے نان کے لک میں چائے کے گھونٹ کے ساتھ خلق سے اتارنے لگے تھے میرے پاس والے لڑکے نے مجھے ٹوکا جلدی ناشتہ ختم کر لو کام پر جانے کا وقت ہو رہا ہے اگر دیر لگاؤ گے تو چابک پڑیں گے میں نے اس کے مشورے کی بدولت نہیں بلکہ بوگ کی وجہ سے شکست کھا کر پلیٹ اور مگ کی طرف خات بڑھایا نان اور چائے دونوں ہی چیزیں تھنڈی تھیں کافی عرصے سے میں جن حالات کا عادی ہو چکا تھا ان میں اگر اس قسم کی چائے اور نان میرے سامنے رکھا جاتا تو میں نظر بار کر ان کی طرف دیکھ بھی نہ پاتا لیکن اس وقت میں نے لکمہ چبانا شروع کر دیا پہلے دو تن لکمہ چبانے وہ نگلنے میں مجھے بہت پریشانی ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے موں میں گویا روئی سی بری ہوئی تھی زبان سوجی سوجی سی تھی لیکن تھنڈی چائے کے دو گھونٹ برنے کے بعد موں کے حالت کچھ روا ہوئی اور وہ خوشک نان کسی لذیذ ڈش کی طرح تیزی سے میدے میں منتقل ہونے لگا میں نے تقریبا دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہی یہ عظیم ناشتہ ختم کر لیا معلوم نہیں میرا میدہ کب سے خالی تھا پیٹ میں ایک دم ہی تھنڈا نان اور تھنڈی چائے پونچی تر طبیعت مطلعہ سی گئی لیکن پھر خود بہت ہی سنبھلنے لگی اور چند لمحے بعد میں نے محسوس کیا کہ میری نکاہت بھی کمز کم پچاس فیصد تو ختم ہو چکی تھی میں نے گڑی میں وقت دیکھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کلائی پر گڑی ہی نہیں ہے غیر ارادی طور پر میں نے کوٹ اور کمیز کی جیبیں ٹٹولیں میں گھر سے خاصی رقم لے کر سیرو تفریق کے لیے نکلا تھا مگر اب میری کسی جیب میں کچھ نہیں تھا اور سیرو تفریق بھی بیٹھے بٹھائے یوں ایک لمحے کے کسی عمل سے کسی انسان کی زندگی یوں تیس نیس بھی ہو سکتی ہے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دراصل ہم اس قسم کے واقعات اور خادثات کے بارے میں پڑھتے ہیں یا کسی سے ذکر سنتے ہیں تو بس وہ ہمارے لیے محفظ ایک قصہ ہوتا ہے دوسروں کے سرگشتہ ہمیں گمان تک نہیں ہوتا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کوئی خادثہ ہمیں بھی پیش آ سکتا ہے میں ابھی سوچوں میں ہی گم تھا کہ وہی دونوں آدمی ایک بار پھر کمرے میں آئے اب چابک ان میں سے ایک نے اٹھا رکھا تھا اور سب مشین گن دوسرے نے چابک والے نے چابک پٹھاتے ہوئے خودرے اور خوفناک لہجے میں کہا تم سب خرام خور کا بچہ ابھی تک آرام سے بیٹھا ہے اٹھو خانہ خراب سب لڑکے کتار بنا کر کمرے سے نکلنے لگے سب کے پیچھے میں بھی نکل آیا باہر اسی قسم کے اور مختلف عمروں کے پچیس تیس لڑکے اور کھڑے نظر آ رہے تھے مجھ سمیت سب کے پیروں میں اسی قسم کی بیڑییں تھیں جن کی موجودگی میں بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آستہ آستہ چلا جا سکتا تھا تیز چلنے یا دھوڑنے کی کوشش میں انسان مو کے بل گر سکتا ہے میں نے غیر مصوص سے انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لیا یہ کوئی پہاڑی علاقہ تھا اس کے قریب تین اور کوٹلیاں نظر آ رہی تھیں ایک طرف استبل نمات طویل رکبہ تھا جس کے گرد خاردار تارین لگی ہوئی تھیں مگر اس حصے میں کوئی مویشی وغیرہ موجود نہیں تھا البتہ کافی دور بہت سے گڑے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور جاڑیوں پر مو مار رہے تھے کام عمر لڑکوں نے بیلچے اٹھائے ہوئے تھے اور جو لڑکے قدری زیادہ عمر کے اور نسبت مضبوط تھے ان کے کندوں پر گھنتیاں تھی کچھ بیلچے اور گھنتیاں زمین پر امبار کسی شکل میں پڑے تھے ہم جہاں کھڑے تھے وہ ناخنوار اور نیم پتھریلا سامیدان تھا چاروں طرف خاصی انچی انچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں ان میں سے کچھ پہاڑیاں تو سرخی مائل مٹی ہی کی بلند و بالا ڈیر معلوم ہوتی تھیں اور کچھ پہاڑیاں پختا تھیں ان کے دامن سے غالباً پتھر توڑا جاتا تھا تامے کے سے رنگ کا لیکن کچھ سیاہی مائل پتھر تھا ڈیلوں اور پہاڑیوں کے پیچھے کیا تھا یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا کم سے کم وہاں سے نہیں جہاں ہم کھڑے تھے چابک اور مشین گن والے کے علاوہ بھی یہاں اور لوگ مجود تھے ان میں سے ایک کے خات میں لمبا سا بینٹ تھا اور کندے پر ریفل لٹکی ہوئی تھی کمر پر گولیوں کی پٹی بھدی ہوئی تھی دوسرا خالی ہاتھ تھا لیکن ریفل اس کے کندے پر بھی موجود تھا قیدی لڑکوں کے علاوہ فی الوقت یہاں یہ چار آدمی ہی نظر آ رہے تھے چاروں ہی چکنے اور درندہ صفت نظر آتے تھے مجھے یقین تھا کہ اگر میں ان سے جگڑا شروع کر دوں اور تمام قیدی لڑکے بھی دل و جان سے میرا ساتھ دیں تب بھی ان میں سے کسی کو بھی قابو کرنے سے پہلے پہلے ہمارے جسم چھننی ہو جائیں گے وہ الاری یا احمق نہیں تھے قیدیوں کو سنبھالے رکھنے کا انہیں نہ جانے کتنا طویل تجربہ حاصل تھا وہ ذرا بھی سوست یا بے پروا نظر نہیں آ رہے تھے اور کچھ اس انداز میں ہمارے گرد گھوم پھر رہے تھے کہ کسی سر پھرے کو ان پر جبٹنے یا حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے حالانکہ یہاں مجھے کوئی سر پھرا نظر ہی نہیں آ رہا تھا شاید ان قیدیوں کو کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور انہوں نے نہ جانے کیسی کیسی سختیاں برداشت کی تھیں کہ ان کی ہمت ٹوٹ چکی تھی اور ان کی روح تک شکست قبول کر چکی تھی والے نے ایک بار پھر چابک کو پٹخا یہ گویا ایک اشارہ تھا لڑکے فوراں تین سیدھی کتاروں میں تقسیم ہو گئے میں بھی یہ کتار میں سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا مجھے بطور خاص کوئی حکم نہیں دیا جا رہا تھا اور نہ ہی کوئی مجھے کوئی اہمیت دی جا رہی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ان سب میں گل مل کر چلنا ہوگا سردست خالت کا تقاظہ یہی تھا چابک والے نے ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے انگلی ہلا کر قیدیوں کی گنتی کی مجھے ذرا گہری نظر سے دیکھا اور پھر چابک کو جٹکا دیا سب لڑکے گھومے اور ایک سمت میں روانہ ہو گئے اب میری سمجھ میں نہ آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں اپنی جگہ کھڑا رہ گیا چابک والا میرے قریب آیا اور چابک کو جٹکا دے کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا تم ادھر نیا ہے اگر سیدھا رہے گا تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کرے گا ابھی گنتی اٹھاؤ اور جدھر دوسرا لڑکا لوگ پتھر توڑے گا ادھر تم بھی پتھر توڑو سمجھا میں نے سادد مندی سے انصرات میں سارخلایا وہ اس وقت میری دستویز میں تھا لیکن کوئی خیال دل میں لانا فضول تھا سب مشین گن والا کچھ دور کھڑا پلکیں جبکائے بغیر چمکتی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا گن کی نال گھو کے جھکی ہوئی تھی لیکن اس کی انگلی ٹریگر پر تھی میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے مجھے کچھ وقت جہاں کی محول کا جیزہ لینے اور خلالات کو سمجھنے میں صرف کرنا ہوگا اور اس کے بعد کسی موقع کا انتظار کرنا ہوگا میں نے بھیلچا اٹھایا اور لڑکوں کے پیچھے پیچھے چل دیا نگرانی کرنے والوں میں سے ایک کوٹنیوں کے پیچھے کہیں چلا گیا ایک گدوں کو ہانک کر پہاڑوں کی طرف لے جانے لگا چابک والا اور سب مشین گن والا ہمارے پیچھے آ رہے تھے لڑکے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک گروہ نے پخار سے پتھر توڑنے شروع کر دیئے تھے دوسرا گروہ کو ڈھیلے کے دامن سے متی کھوڑنے لگا تھا مجھے بھی ایک لڑکے نے اشارے سے جگہ بتا دی جہاں سے میں پتھر کھوڑ سکتا تھا گینٹی سے چند خانت مار کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا مجھے جن دعاوں کی مدد سے دو مرتبہ بے ہوش کیا گیا تھا انہوں نے میرے اصاب پر بہت ہی برا اثر ڈالا تھا اوپر سے خوراک نہ ملنے کی سبب جان ویسے ہی آدھی رہ گئی تھی برحال رفتہ رفتہ میرے کام میں روانگی آتی گئی جل ہی میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے لیکن میں نے کام جاری رکھا کچھ لڑکے پہاڑوں سے ٹوٹنے والے پتھروں کو دھو کر نشیب میں لے جا رہے تھے جہاں کچھ لڑکے ختھوڑوں سے انہیں مزید چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے تھے بلکل اسی طرح جس طرح میں سجاد اینڈ کمپنی میں ملازمت کے دوران سیڈ پر مزدوروں کو پتھر توڑتے دیکھتا تھا مزدور جن میں لالی بھی شامل تھی اس وقت لالی کی یاد سے بھی دل کے کسی گوشے میں کسک نہ ابری اس واقعے نے بچھنے والوں کا درد اور محرومیوں کی کسک سب کچھ چھین لیا تھا کچھ لڑکے چھوٹے ٹوٹے ہوئے پتھروں کو گدوں پر لٹکے ہوئے بوروں میں بر رہے تھے جدر مٹی کی کھدائی ہو رہی تھی ادھر بھی کچھ اسی طرح کے مرخلوں میں کام چاری تھا دو جالیاں زمین پر کھڑی تھیں بیلچوں سے ان پر اچھال اچھال کر مٹی چھانے جا رہی تھی اور پھر گدوں پر لٹکے ہوئے بوروں میں بری جا رہی تھی جس گدے پر بھی لدائی مکمل ہو جاتی تھی اسے لڑکے آگے خاک دیتے تھے اور وہ نہایت سعادت مندی سے صدرے ہوئے انداز میں ایک طرف کو چل دیتا تھا یوں آگے پیچھے گدوں کی اروانگی کا سنسلہ جاری تھا میدانہ بورکار کی یہ گدے ایک پہاڑی کے گرد گمتے نظر آتے تھے پھر اس کے اقب میں کہیں غیب ہو جاتے تھے ہر گدہ دس پنگرہ منٹ بعد خود ہی لوٹ آتا تھا اس کا بورا خالی ہو چکا ہوتا تھا یوں ایک سلسل سے گدوں کے جانے اور واپس آنے کا عمل جاری تھا تداد میں وہ ساڑھ ستر رہے ہوں گے معلوم نہیں وہ کہاں جا رہے تھے میں نے قریب ہی کام کرتے ہوئے ایک لڑکے سے پوچھ ہی لیا یہ گدے آخر جاتے کہاں ہیں لڑکے نے میری طرف دیکھے بغیر ایک لمحے کے لیے گینٹی روک کر پشانی سے پسینہ پونچا اور اس طرح بولا کہ اس کے ہونٹ خلتے نظر نہ آئیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم مجھے جہاں آئے چار ماہ ہو چکے ہیں مگر آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ گدے کہاں جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کسی بھی لڑکے کو نہیں معلوم وہ خانپ رہا تھا لیکن فوراں ہی اس نے دوبارہ کام شروع کر دیا میں کوٹ بھی اتار چکا تھا اور کمیز بھی اس کے باب جود میرا جسم پسینے میں تر تھا میں نے جل ہی محسوس کر لیا تھا کہ پتھر توڑنے کے کام میں طاقت تو درکار تھی لیکن اس کی اپنی ایک تقنیک بھی تھی جس سے اگانہ ہونے کی وجہ سے زیادہ طاقت لگانی پڑتی تھی میدان میں جو قیدی لڑکے کام کر رہے تھے صحیح ان میں سے کسی کی بھی قابل رشک نہیں تھی مگر سختیاں سہ سہ کر وہ سخت جان ہو چکے تھے اور انہیں کام کی تقنیک بھی آ چکی تھی بہت کم وقت میں میں بھی تقنیک سے واقف ہوتا جا رہا تھا اپنی دانس میں میں ہتر علم کام جان نشینی سے کام کر رہا تھا اس کے باوجود ایک بار چابک والا ٹہلتا ٹہلتا میرے قریب آیا اور خکارت سے بولا اوئے تم اتنا لمبا چوڑا جوان ہے اور ابھی تک تم نے دو چھٹانک پتھر نہیں توڑا حالانکہ میں پہاڑی کی جسم سے جتنے پتھر جدا کر چکا تھا ان کے امبار میں اس جیسے دو آدمی دفن ہو سکتے تھے مگر وہ سب پتھر نشیب میں منتقل ہو چکے تھے میں نے اس شخص کو گورا تو نخائط غیر متوجہ توڑ پر اس نے شنائن سے چابک میرے جڑ دیا میرے پیلو اور کمر پر گویا کسی نے تیز چھوڑی سے لکین کھینچ دی اگر میں فورا سختی سے دانت نہ بیچ لیتا تو شاید بری طرح بلبلہ اٹھتا اس نے دوبارہ چابک جھٹکتے ہوئے نفرت امیز انداز میں کہا گھرتا کیا ہے نظر جھکا کر بات کرو خانہ خراب میرے رگوں پا میں اٹھتی ہوئی نفرت کی لہر کو با مشکل ربایا اور کن آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا نشیب میں دوسرا خاکار سب مشین گن سنبھالے ایک پتھر پر چکرنا بیٹھا تھا سب مشین گن گو کہ اس نے بظاہر بے پروائی سے گود میں رکھی ہوئی تھی لیکن انگلی ٹریگر پر تھی اور گن کا رخ بھی ہمارے ہی طرف تھا میں نے نظر جھکا لی اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ ابتدا میں اس طرح بات پہ بات زخمی کر کے دراصل وہ اپنے قیدی کی سرکشی اور خودداری کا ختمہ کرتے ہیں لہٰذا میرے لیے یہی ظاہر کرنا بہتر تھا کہ مجھ میں کوئی خاصی سرکشی یا عزت نفس کا احساس خیہ ہی نہیں بلا وجہ زیت برداشت کرنے کا کوئی فیدہ نہیں تھا میں دوبارہ کام میں لگ گیا دوپیر کو کھانے کا وقفہ ہوا ہم سب کوٹڑیوں میں واپس آگئے کچھ دیر بعد صبح ہی اس انداز میں کھانا آگیا فرق صرف یہ تھا کہ اس مرتبہ بالٹی میں چائے کی جگہ چائے ہی جیسی پتلی دال تھی لیکن جتنی مشکت میں کر کے آیا تھا اس کے بعد درندوں کی کھو سے مشتبہ وہ کوٹلی مجھے گوشہ فردوست اور وہ واقعیات کھانا منو سلوہ سے کم نہیں لگ رہا تھا سب کے لیے کھانے کی ایک ہی مقدار مقرر تھی خواہ کسی کی خوراک زیادہ تھی یا کم صرف آدھے گھنٹے بعد ہمیں دوبارہ کام پر جانا تھا اس کے بعد مشکت اس وقت تک جاری رکھنی تھی جب تک شام کا اندھیرہ پھیلنا شروع نہیں ہو گیا رات کو لائل ٹین کی معمولی سی روشنی میں بیٹھ کر ہم نے دوپیر جیسا ہی کھانا کھایا اور کسی بے زبان مخلوق کی طرح خموشی سے کمبلوں میں گس گئے کبھی کوئی لڑکا کرور لینے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی قرار نکل جاتی تھی یا پھر اس کی بیڑیاں چھنک جاتی میں نے محسوس کیا کہ لڑکوں میں بیزارش کستادلی اور مجوسی دور کرنا بہت ہی مشکل تھا اپنے قریب لیٹے ہوئے ایک لڑکے سے میں نے سرگوشی میں بات شروع کرنے کی کوشش کی اگر ہم مل کر رات کو جہاں سے نکلنے کی کوشش کریں وہ میری بات کاٹ کر بولا رات کو باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا بہت مار پڑتی ہے میں نے کہا میں نے دیکھا ہے باہر صرف ایک چوکیدار ہوتا ہے اگر ہم کوئی حکمت عملی تیار کر لیں تو اس پر قابو پا کر جہاں سے نکل سکتے ہیں لڑکے نے جواب نہ دیا اور کروڑ بدل کر میری طرف پیٹ کر کے سو گیا یہ بزاری اور شکستہ دلی کی انتخا تھی دوسرے روز میں نے کام کے دوران غیر محسوس طور پر آستہ آستہ پخاڑی پر کچھ بلندی جا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی اس جگہ سے مجھے دو پخاڑیوں کے درمیان کچھ فاصلہ نظر آیا اور اسی راستے سے مجھے دور کہیں سر سبز درختوں کے جنڈ دکھائی دیئے ان درختوں کے درمیان اور آس پاس مجھے اوچھے نیچے اور کچھے پکے مکانوں کی جلک دکھائی دی شاید ادھر کوئی بستی تھی شاید ان حکاروں کا تلک اسی بستی سے تھا میں اس طرف ایک مرتبہ بھی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا چابک والا لنگور کی طرح اچھلتا ہوا میرے پیچھے آ پہنچا تھا اس نے بلا تعمل میری کمر پر چابک مارا ایک بار پھر جیسے جلد میں انگارے سے اتر گئے ابھی تو چابک کی کل والی ذرف ہی کی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور پڑ گئی تھی اگر میں کسی طرح اپنی کمر پر نظر ڈال سکتا تو جگینن اس وقت مجھے اس پر کراس کا نشان نظر آتا حرام خور وہ بدشکل اور کمینہ شخص چلایا اتنا اوپر کس لیے چڑا ہے اور یہ ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے باگنے کا خیال دل سے نکال دو ڈال خور ادھر سے آج تک کوئی نہیں بھاگا ادھر کام ختم ہوگا تو ہم تم کو دوسری جگہ بیجے گا باقی سب خیال کھوپڑی سے نکال دو اس نے بعد کا احتام تین چار موٹی موٹی گالیوں سے کیا اور میں ہون کے گونٹ پی کر اپنی جگہ پر آ گیا حکار چابک جڑکتے ہوئے بولا یہ مت سمجھو کہ ہم اتنے لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتا اسی لمحے میں بری طرح اچھل پڑا تڑ تڑ کی خوفناک سی آواز کے ساتھ میرے پیروں کے قریب ہی چنگاریاں اڑی تھیں مشین گان والے نے خلقہ سا بریست مارا تھا میرے اچھلنے کے انداز پر دونوں حکاروں نے خوفناک انداز میں کہکہ لگایا میں جتنا خوفزدہ ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ خوفزدہ زہر کیا چابک والا واپس نیچے چلا گیا وہ دن بھی گجشتہ دن کی طرح گزر گیا اس کے بعد مزید تین دن اسی انداز میں گزر گئے خالات میں کوئی تبدیلی آئی نہ میری معلومات میں کوئی اضافہ ہوا مجھے ان چند دنوں میں یہی محسوس ہونے لگا تھا جیسے ہمیشہ سے میری زندگی کا یہی معمول چلا آ رہا ہے وہ اشرف خان کے گھر میں ایش و ارام میں گزرا ہوا وقت وہ اس کے ساتھ مال لانے لے جانے پر جانا اور پھر وہ زرینہ کی محبت سب کچھ جیسے خواب ہو کر رہ گیا تھا دن بار کی مشکس سے ٹوٹا جسم لے کر رات کو جب میں خوشک گاس بوسے اور بسیدہ اور غلیز کمبل پر مشتمل بستر میں سکر سمڑ کر لیٹتا تو آنکھوں میں یادوں کی کرچیاں چوبنے لگتی چوبی تختوں کے چھٹ پر نظر جمائے میں رات گے تک لیٹا یہی سوچتا رہتا میری اچانک گمشدگی پر زرینہ اور اشرف خان کا ردو عمل کیا رخا ہوگا کیا زرینہ میرے لئے بے چین ہوگی کیا اشرف خان بھی میری گمشدگی سے پریشان ہوگا یا خدا کا شکر ادا کر رہا ہوگا اب تو ہم ذاتی کاروبار شروع کرنے والے تھے ترقی کے کیسے کیسے منصوبے بنائے تھے ہم نے پھر میں سوچتا کہ کیا اب مجھے کبھی یہاں سے رہائی نہیں نصیب ہوگی کیا میں یوں ہی مشکت کرتے کرتے مر جاؤں گا اس سوال سے آگے مجھے اندیرہ ہی اندیرہ نظر آتا اور میں مجوسی کے سمندر میں ہاتھ پوہوں مارتے مارتے سو جاتا حکار کیم میں مجھے دسویں دن تھا اس روز آلہ بسرت میری آنکھ کھل گئی اور شاید اسی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی کوٹلی میں ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سلاکھیں لگی ہوئی تھی اس کے پاتھ ہم کھلے ہی رکھتے تھے گو کہ اس کی وجہ سے ہمیں رات کو سردی محسوس ہوتی تھی لیکن اگر ہم اسے بند کرتے تو کوٹلی میں استبل جیسی بدبو محسوس ہونے لگتی تھی اس کھڑکی کے راستے صبح سادہ کا دنولہ دنولہ اجالہ کوٹلی میں قدم رکھ چکا تھا اس کے علاوہ لائل ٹین بھی روشن تھی حالانکہ رات کو خصبے ممول ایک لڑکے نے اسے بجا دیا تھا میں نے دیکھا کونے میں ایک لڑکا گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھا تھا وہی رو رہا تھا وہ اپنی آواز کو دبانے کی حد تل امکان کوشش کر رہا تھا مگر ہچکیاں تھیں کہ تھم نہیں رہی تھیں اس کا چہرہ گو کہ گھٹنوں اور بازوں کے خلقے میں چھپا ہوا تھا لیکن میں نے اس پر نظر ڈالتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ یہاں اجنبی تھا اس جہنم میں عام پھسنے والا نیا قیدی مجھے یقین تھا کہ جن لڑکوں نے کملوں سے سر نکالے ہوئے تھے وہ بھی آنکھیں ذرا ذرا سی کھولے اس لڑکے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن وہ ظاہر یہی کر رہے تھے جیسے سو رہے ہوں میں رنگتا ہوا اس لڑکے کے قریب پہنچا لیکن میں نے اسے محاطب نہیں کیا مجھے اندیشہ تھا کہ میں نے کچھ کہا تو وہ ہنسلہ پا کر خموش ہونے کی بجائے اور زیادہ زور زور سے رونا شروع کر دے گا اسے رات میں نہ جانا کس وقت کوٹلی میں دکیل دیا گیا تھا کچھ دیر بعد جب اس کی خچکیاں تھمنے لگیں اور میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے دل کا غبار نکل چکا ہے تو میں نے ہنسلہ دینے والے انداز میں اس کا بازو تھپ تھپایا تب اس نے سر اٹھا کر خوف زدہ سے انداز میں میری طرف دیکھا مجھے جانے کیوں حیرت کا سا جتکہ لگا لڑکا بے حد خوبصورت تھا صاف ستری جلد موٹی موٹی آنکھیں بورے بال ٹھیک نکوش اور نازک نازک نظر آنے والے خات پاؤں اس کی عمر پندرہ سال سے زیادہ نہیں ہوگی اس کے جسم پر اس وقت صرف کرتہ پجامہ تھا یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی بہت اچھے گرانے کا فرد تھا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا رو رو کر اس کی آنکھیں سرکھ ہو چکی تھی مجھے قریب پاک اور خوفزدہ سے انداز میں قدرے پرے کھسک گیا اس کے پیروں میں بھی بیڑیاں پہنائی چاہ چکی تھی ڈرو نہیں کمز کم مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تمہیں کہاں سے اگوا کیا گیا ہے سرگوشی ہی میں جواب دینا وہ چند لمحے ہموش رہا پھر اٹک اٹک کر سرگوشی میں بولا لہور سے لیکن میں رہنے والا کریچی کا ہوں چھٹیاں گزارنے چچا کے ہاں لہور آیا ہوا تھا اگوا کیسے ہو گئے میں نے پوچھا میں گھر والوں کی منع کرنے کے باوجود اکیلا سیر سپارٹے کو نکل کھڑا ہوا تھا وہ آنکھیں پہنچتے ہوئے بولا ٹیکسی میں شالہ مار باغ چلا گیا وہاں سے واپسی پر جو ٹیکسی کی اس کا ڈریور مجھے نہ جانے کن کن راستوں سے کہاں لے گیا مجھے شہر سے باہر کے راستوں کی زیادہ پہچان نہیں تھی جب مجھے گڑھ بڑھ کا احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی میں نے ڈریور پر چیکھنا شروع کر دیا اس نے ایک ویران سڑک پر گڑی رکھی اور میرے موں پر کسی چیز کا سپریے کر دیا میں بے ہوش ہو گیا آنکھ کھلی تو میں یہاں تھا میں کئی گھنٹوں سے یوں ہی بیٹھا ہوں گبرہ اماتھ سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے اسے تسلی دی میں جو اپنے لیے کچھ کرنے پر قادر نہیں تھا اسے تسلیہ دے رہا تھا میری تسلیہ محفظ تسلیہ ہی تھی دن چڑھا تو بلکل اسی طرح جیسے میں قیدیوں کے گلے میں شامل ہوا تھا اس لڑکے کو بھی مشکت کے لیے دکیل دیا گیا اس کا نام راشد تھا راشد ویسے تو صحیح مند تھا لیکن ظاہر ہے اس نے زندگی میں کبھی اس قسم کی مشکت نہیں کی تھی چند بار گینٹی چلا کر وہ رومانسہ ہو گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا چابک والا منکرو شکل خکار اس کے پاس آیا خلاف معمول اس نے راشد پر چابک نہیں برسایا حد تو یہ ہے کہ وہ مسکرابی رہا تھا یہ کام نہیں ہوتا تو چل مٹی دونے کا کام کر خکار نے راشد کو حکم دیا اور بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے گیا اب اس نے راشد کو جس کام پر لگایا تھا وہ یہاں کا آسان ترین کام تھا مگر راشد کے لیے یقیناً وہ بھی آسان نہیں تھا تاہم وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں کبھی کبھی کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ لیتا تھا اتنی دور سے بھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی ٹانکیں کاف رہی ہیں چابک والا مکرو شکل خکار یوں تو سبھی کمسین لڑکوں سے فاشہ مزاق کرتا رہتا تھا بلکہ اکثر بیشتر غلط خرکات کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا لیکن راشد کی تو وہ جان کو آ گیا تھا برداش کی بھی ایک خد ہوتی ہے بلاخر راشد نے مٹی اٹھانے والی ٹوکری اس کے موں پر دے ماری اور بے بسی سے روتے روتے اسے گانیاں دینے لگا بچک حکار کو تو جیسے بہانہ مل گیا اس نے ہونخار انداز میں چہرہ پہنچا چابک چھٹکا اور دوسرے ہی لمحے راشد پر برسانا شروع کر دیا راشد فریادی سے انداز میں چیخ رہا تھا مگر سب لڑکے شاپ چہرے لیے یوں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے جیسے کسی نے ان کے کانوں میں سیسا بر دیا ہو راشد کی چیخوں سے میرا دل دہلنے لگا میری رگوں میں لہو گویا جمنے لگا تھا لیکن کنپٹیوں میں دھمک سی ہو رہی تھی میرے بازو تو پہلے ہی سست پڑ چکے تھے اب میں نے ہاتھ روک لیا اور پہاڑی سے نیچے آنے لگا بیڑیوں کی وجہ سے میں بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے پر مجبور تھا حسوساً ڈلان پر نشیب میں بیٹھا ہوا دوسرا حکار سب مشین گن سنبھالے میری طرف دیکھ رہا تھا اس کی توجہ ویسے بھی کافی دیر سے صرف میری ہی طرف تھی گویا اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ تھوڑا بہت رد و عمر صرف میری طرف سے ہی ظاہر ہو سکتا ہے جب اس نے دیکھا کہ میں رک نہیں رہا ہوں تو اس نے سب مشین گن سیدھی کر لی میں تب بھی نہ رکھا تو اس نے ایک بار پھر میری آمد کے پہلے روز والے انداز میں میرے پیروں کے قریب خلقہ سا بریشت مارا مجھے رکنا پڑا لیکن اسی لمحے میں نے اپنی گینٹی اس پر کھینچ ماری ظاہر ہے گینٹی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اتنے فاصلے پر کسی کا نشانہ لیا جا سکتا ہو پھر وہ کوئی ایسا غافل بھی نہیں تھا ذرا سی جکائی دے کر صاف بچ گیا پھر وہ ناپے تلے قدم اٹھاتا میری طرف بڑا راشد کی چیہیں اب بھی سنائی دے رہی تھی لیکن میرے سوا جیسے کوئی بھی انہیں نہیں سن رہا تھا حکار مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا تھا کہ وہ کسی کی ابھی قریب نہیں جاتا میں اکثر بیشتر اس کی حرکات پر نظر رکھتا تھا اس کے قبضے میں رہنے والی سب مشین گن ہی میری امیدوں کا مرکز تھی لیکن اسے حاصل کرنے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا تھا میں آج تا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں سوچ سکا تھا جس سے یہ گن میرے خاتھ لگ سکتی یا یوں کہیں کہ ہر طریقے میں جان جانے کا امکان موجود تھا اور اسی خوف نے مجھے کسی بھی طریقے پر عمل درامت سے باز رکھا تھا ہر انسان کی طرح مجھے بھی جان پیاری تھی لیکن اس وقت میں نے اندہ دن حکار پر جبڑنے کی کوشش کی وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور میری رسائی سے نکل گیا اور جب میں اپنی جوگ میں لڑکھڑایا تو اس نے ایک قدم بڑھ کر میری پسلیوں میں گن کی نال ماری درد کی شدید لہر سے میں کرا اٹھا بیڑیوں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو گرنے سے نہ بچا سکا میری پسلیوں پر سے خال پھٹ گئی تھی اور خون میری میلی کمیز کو بگونے لگا تھا ابھی میں سمل نہیں پایا تھا کہ اس نے میری پسلیوں میں دوسری طرف ٹھوکر ماری میں نے اس کا پاؤں گریفت میں لینے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اس کے پیروں میں کمز کم چار انچ موٹے تلے کی پشاوری چپل تھی اور اس کی ٹھوکر سے مجھے یہی محسوس ہوا تھا جیسے میری کوئی پسلی ٹوٹ گئی ہے اس نے ایک نہیں کئی ٹھوکریں ماری تھی جن میں سے ایک میرے چہرے پر بھی پڑی جس سے چل لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندیرہ سا چھا گیا یہ اندیرہ جٹا تو میں نے اپنے آپ کو اندے مو زمین پر پڑا پایا حکار واپس اپنے محفظ پتھر پر جا بیٹھا تھا اور پہلے ہی کی طرح نفرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا راشد کو مار پڑنی بند ہو چکی تھی وہ ہاتھوں میں مو چھپائے رو رہا تھا چابک والے حکار کی نظر اس وقت تک مجھ پر پڑ چکی تھی اس لئے وہ راشد کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے آگیا آگیا اس وقت تک میں اٹھنے میں کامجاب ہو گیا تھا اس نے سب مشین گن والے سے اپنی زبان میں کچھ کہا پھر میرے قریب آ کر تیش میں ہاتھ گمانا شروع کر دیا شائع شائع کی آواز کے ساتھ تڑا تڑ کئی چابک میرے جسم پر پڑے اور میں ایک بار پھر لٹکڑا کر گر گیا اس نے چابک جٹکتے ہوئے مجھے اٹھنے کا حکم دیا جو تو میں اٹھ چکا تو وہ غزبناک انداز میں ہی چابک لہراتے ہوئے چلایا چلو چل کر کام کرو میں گرتا پڑتا ایک بار پھر جا کر پتھر توڑنے لگا کچھ دیر بار راشد کو بھی دوبارہ کام پر دکیل دیا گیا حالانکہ اس کی خالد غیر تھی کامپتے ہاتھ پاؤں سے وہ جس قدر بھی ممکن ہو سکا کام لیتا رہا تاہم چابک والا اب اس پر زبردستی کام کرنے پر مجبور نہیں کر رہا تھا راشد اب کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا کسی سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا خدا خدا کر کے شام کو کام ختم ہوا اور ہم کوٹھلیوں کی طرف چلنے لگے تو میں نے راستے میں راشد سے بات کر کے اسے خونسلہ دینے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور مو پھیر کر چل دیا اس رات اسے ہماری کوٹھلی میں نہیں آنے دیا گیا چابک والا بچ شکل خکار اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا اس رات میں سو نہیں سکا معلم نہیں میری یہ بے خوابی میرے جسم میں اٹھتی ہوئی ٹھیسوں کی وجہ سے تھی جا راشد کی ان کربناک گھٹی گھٹی چیکوں کی وجہ سے جو رات کی ایک حصے میں چند منٹ کے لیے سنائی دین تھی اس رات میں ہتر المکان افتیاد سے رنگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور میں نے ایک جری سے جانک کر دیکھا کوٹھری کے سامنے دندلی چاندری میں خسبے ممول تیسرا خکار ریفل لیے ٹہل رکھا تھا یہاں کار عموماً صرف رات کو ہی نظر آتا تھا یوں ہی تین دن گزر گئے ان تین دنوں میں میری پسلیوں کا ذرم کچھ بار گیا اور چوٹوں کی تکلیف بھی کم ہو گئی لیکن راشد ان تین دنوں میں برسوں کا مریض نظر آنے لگا تھا رنگت زرد پڑ چکی تھی آنکھوں کے گرد سے ہی نمودار ہو چکی تھی اور ہونٹوں پر پیپڑی جمی رہتی تھی اس سے مشکت چھڑا دی گئی اس کی حد تل امکان نازک بردی کی جانے لگی تھی مگر اس کی حالت مشکت کرنے والوں سے بتر تھی اب وہ کم نظر آتا تھا اور اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی لیکن اس کی صورت ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے سوالیاں نشان بنی رہتی تھی نفرت کا زہر میری رگ و پاں سے کترہ کترہ کسی ایک نکتے پر سمٹ رہا تھا لیکن اس کے اخراج کا کوئی راستہ نہ تھا راشد کیامت کے غالباً ساتھویں یا آٹھویں دن میں نے کن آنکھوں سے دیکھا چابک والا پھر اس پر چابک برسا رہا تھا گینٹی چلانا میرے لئے دشوار ہو گیا گینٹی کی ہر ظرف گویا میرے اپنی ہی کھوپڑی پر پڑ رہی تھی نفرت کا وہ زہر جو کترہ کترہ کہیں جمع ہو رہا تھا آتش و شام بن گیا تھا اور میرا سینہ گویا پھٹ پڑنے کو تھا میرے اندر کوئی سرگوشی کر رہا تھا بے غیرت ایک مصوم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور تو محفظ اس لئے خموش تماشائی بنا ہوا ہے کہ تجھے جان سے خاتھ نہ دونے پڑ جائیں یاد رکھ کہ تجھے جیسے بزدل جنہیں جان اتنی ہی پیاری ہوتی ہے ان کا مقدر بیڑیا اور ٹھوکرے ہی ہوتی ہیں آج تو کسی مظلوم کی پکار پر لب بیک نہیں کہہ رہا اس کی سزا یہی ہوگی کہ تیری زندگی اسی طرح بیڑیاں پہنے مشکت کرتے اور درندہ صفت انسانوں کے تھڑے کھاتے گزر جائے گی خون تھکتا ہوا مرے گا تو ایک لمحے کے لئے تو میری آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھا گیا یہ اندیرہ جھٹتے ہی مجھے فیصلے کی روشنی مل گئی ایک طریقہ میں نے کئی دن پہلے سوچا تھا لیکن قسمت ازمائی کا فیصلہ نہیں کر سکا تھا آج جب یہ فیصلہ کر لیا تھا تو زندگی کوئی ایسی بھی چیز نہیں کہ اسے اس قدر بے غیرتی سے بسر کیا جائے تو باقی سب کچھ بھی زیادہ مشکل نظر نہیں آ رہا تھا چابک والا اس وقت کوٹسلی میں جا چکا تھا میرا ایک پاؤں ایسے پتھر پر ٹکا ہوا تھا جو اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا تھا میں نے اس پر خوب طاقت ذرف کی بلاخر وہ میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گیا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے جانے لگا اس کے ساتھ ہی میں بھی پخاڑی سے لڑکھڑا گیا میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا لڑکھڑاتے وقت میری کوشش یہی تھی کہ مجھے زیادہ چوٹے بھی نہ آنے پائیں وہ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھی برقرار رہے گینٹی میں نے چھوڑ دی زمین پر گرا اور وہیں بے حصو حرکت ہو گیا پلکوں کے درمیان خفیص تھی جری سے میں دیکھ رہا تھا کہ میری پرفارمس کامجاب رہی تھی کام میں مصروف تمام لڑکے مرمڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی سب مشین گن والا حقار اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے قدم برتا میرے قریب آ گیا میرے اتنے قریب وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا غالبا مجھے خلانے جلانے کے ارادے سے اس نے گانے ایک خات میں پکڑی اور دوسرا خات میرے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے جھکا میں نے اس سے بہتر موقع کی آس میں وقت ضائع نہیں کیا اور اپنے دل میں جلتی ہوئی تمام تر نفرت کو گویا اپنی مٹھی میں سمیٹ کر بجلی کسی تیزی سے اس کی ناک پر گھوسا مارا میری نفرت کی شدت اور میری خواہش انتقام نے شاید مجھے کئی گناہ طاقتور بنا دیا تھا میں نے خڑیاں ٹوٹنے کی واضح آواز سنی مجھے یقین تھا کہ کم زکم اس کی ناک کی کوئی خڑی سلامت نہیں رہی ہوگی وہ بری طرح لڑ کھڑایا اس نے ایک ہی خاص سے گن سیدھی کرتے ہوئے فیر کرنے کی کوشش کی لیکن میں اس وقت تک اٹھ چکا تھا میں نے دونوں ہاتھوں سے گن کو پکڑا اور اس کے چہرے پر ٹھوکر ماری گن اس کے خاص سے چھوٹ گئی اور میرے ہاتھوں میں آگئی وہ گر پڑا تھا اور اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ خون میں لد تھا ناک کی جگہ محفظ ایک لوتھرا سا نظر آرخا تھا میں نے گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر پر انگلی کا خلقہ سا ہی دباؤ ڈالا تھا کہ حکار کا جسم چھننی ہو کر رہ گیا وہ درمیان سے تقریباً دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا میں مڑا اور جتنی تیزی سے چل سکتا تھا کوٹھلی کی طرف چلا آپ نے شاید کبھی ان گاؤں بیسوں کو دھولنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہو جن کے مالک ان کی اکلی ٹانگوں میں رسی بان دیتے ہیں میرا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا میں نے ابھی چند گھرز کا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ کوٹھلیوں کے اکب سے وہ حکار دوڑتا ہوا سامنے آیا جو رات کو پہرہ دیا کرتا تھا اس کے ہاتھ میں ریفل تھی اس نے اندازن فیر کیا شکر ہے گولی کسی کو نہیں لگی اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکتا میں نے اسے بھی چھننی کر دیا چابک والے بدبخت اور بچ شکل حکار کی تلاش میں میں کوٹھلی میں گسا تو وہ درندے کی طرح مجھ پر جپتا کوٹھلی میں ایک طرف دیوار پر ایک ریفل بھی لٹکی ہوئی تھی لیکن شاید اس خبیص کو اس تک پہنچنے کی فرصت ہی محصر نہیں آئی تھی میں نے لیٹے ہی لیٹے گن کا روخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبایا اور دوسرے ہی لمحے وہ میرے قریب ہی آن گرا جسم سے خون اُبل رہا تھا اور مجھے اس سے گن آ رہی تھی وہ مجھے انسان کی بجائے کوئی غلیس جانور لگ رہا تھا جس کے بوئی سے زمین کو نجات مل گئی تھی میں تیزی سے اٹھا تو دیکھا کہ راشد کوٹھلی کے دروازے پر کھڑا تھر تھر کام رہا تھا اس کے پیروں میں اس وقت بھی بیڑیاں مجود تھیں ہم سب قیدیوں کی بیڑیاں کلفدار تھیں اور مجھے معلم ہوا تھا کہ ہر ایک کی چابی علیدہ ہے اور چابیوں کا گچھا چابک والے کی جیب میں ہوتا ہے چابک والے کی کمیز خون میں تر ہو چکی تھی تاہم میں نے اس کی جیبوں میں ہاتھ مار کر دیکھا ایک جیب میں واقعی چابیوں کا گچھا مجود تھا میں نے گچھا نکال کر چابیاں پہلے راشد کی بیڑیوں پر عزمانی شروع کی یہ وقت ضائع کرنے والا مرخلہ تھا اور مجھ پر گبراخر تاریخ ہونے لگی تھی مجھے یقین نہیں تھا کہ یہاں صرف یہی تین حکار مجود رہے ہوں گے جو روزانہ یہاں نظر آتے تھے اور جو میرے ہاتھوں مر چکے تھے آس پاس یقین ان کے اور ٹھکانے اور سنسلے مجود تھے اس کے علاوہ میں نے کافی دور ایک سر سبسی پہاڑی کے دامن میں ایک بستی کی جلک بھی دیکھی تھی ممکن ہے فیرنگ کی آواز وہاں تک بھی پہنچی ہو یا ان لوگوں کا ویسے ہی کوئی نظام مجود ہو جس کے تحت کسی گربر کی صورت میں ان کے دوسرے نامعلوم ساتھیوں وغیرہ خبردار ہو جاتے ہوں دفاتن میں نے دیکھا کہ ہر چابی پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا اور بیڑیوں پر بھی نمبر مجود تھا میں نے گبراخت میں یہ نمبر دیکھے ہی نہیں تھے اب مجھے ہر چابی کو ازمانے کی ضرورت نہیں تھی راشد کی بیڑی پر بیالیس نمبر لکھا تھا میں نے بیالیس نمبر کی چابی دیکھ کر اس کے تعلیمیں گمائی اور بیڑی فوراں کھل گئی اسی طرح میں اپنی بیڑی بھی کھول چکا تو میں نے راشد کا ہاتھ پکڑا اور باہر کو دوڑا باہر تمام لڑکے کام چھوڑ چھاڑ کر کھڑے تھے ان کی چہروں پر ہوایاں اڑ رہی تھیں میں نے چابیوں کا گچھا ان کے سامنے پھینکا اور چلا کر کہا اس میں نمبر کے حساب سے ہر ایک کی بیڑی کی چابی مجود ہے جو بھی فرار ہونا چاہتا ہے وہ قسمت ازمائی کر سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوٹ میں اللہ حافظ